السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل ریڈی ٹو کوک آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی گوبی مٹر بنانا سکھاؤں گی تو گوبی مٹر بنانے کے لیے ہمیں انگلیڈینس چاہیے گوبی لی ہے میں نے یہ 250 سے 300 گرامز گوبی ہے یہ میں نے اس کے فلوریٹس پارٹ لی ہے اس طرح اور اس کے جو نیچے والا پار تھا وہ میں نے پھینک دیا ہے پیاس لی ہے میں نے تین عدد میڈیم سائز کی پیاس تھی اسے رفلک چاپٹ کر لیا ہے تماتر لی ہے میں نے یہ بھی تین عدد میڈیم سائز کی تھی اسے بھی چاپٹ کر لیا ہے مٹر لی ہے میں نے ون کپ اور دھائی لی ہے میں نے یہ میں نے ون فورت کپ لی ہے آپ بے شک نہ لیں یہ آپشنل ہے کوکنگ آئل لیا ہے میں نے یہ سکس ٹیبل سپون ہے ٹو ٹیبل سپون میں پہلے ڈالوں گی اس کو فرائے کرنے کے لیے اور ٹو ٹیبل سپون بعد میں کوک کرنے کے لیے یوز کروں گی ادرک لی ہے یہ میں نے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیا تھا اور اسے اس طرح سے کٹ لیا ہے لسن کے میں نے دس چھوے لیے تھے انہیں بھی کٹ لیا ہے ثابت ہری مرچیں لی ہیں چار عدد آپ کے پاس اگر ریڈ والی خوشک ثابت ہری مرچیں ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہرا دھنیا لیا ہے میں نے ون فورت کپ چاپٹ کیا ہوا آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ لے سکتے ہیں لال مرچ پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون سفید زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون خوشک میتھی لی ہے میں نے ون ٹی سپون تیز پاتھ لیا ہے یہ میں نے دو پتے لیے ہیں اور ہری لائچی میں نے چار عدد لی ہے اس کو اس طرح کھول لیا ہے یہ دیکھیں ان کو ادھر اوپر سے تھوڑا سا کھول لیا ہے خوشک دھنیا پاوڈر لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون نمک لیا ہے ہسوے زائقہ میں ون ٹیبل سپون لے رہی ہوں کم زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون تو یہ تھے گوبی مطر یا مطر گوبی بنانے کے انگریڈینٹس تو چلیں گوبی مطر بنانا شروع کرتے ہیں گوبی مطر بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے آپ جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دوبائیں تاکہ میری لیٹیس رپس ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں تو چلیں گوبی مطر بنانا شروع کرتے ہیں اب ایک پین لے لیں اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں پین میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب اسے گرم کر لیں آئل گرم ہو گیا اب اس میں لیسن ڈال دیں اجرک ڈال دیں اور حریم اچھے ڈال دیں مکس کر لیں اسے اور اب اسے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے جب تک لیسن کا ہلکا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور یہ اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتی براؤن نہیں کرنا ان کو بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے میں نے لیسن ڈرک اور حریمچوں کو ہلکا سا فرائے کر لیا تھا ان کا ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا نہ ہی براؤن کرنا ہے تو اب اس میں یہ کٹی ہوئی بیاز ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں پیاز کو مکس کر دیا ہے اور پیاز کو پکا لینا ہے جب تک پیاز کا کلر ہلکا ہلکا چینج نہیں ہوتا پیاز کو بھی براؤننگ کرنا ہلکا سا ہی فرائے کرنا ہے اور اسے وقت وقت سے ہلا لیں پیاز نرم ہو گئی ہے اس کا ہلکا ہلکا کلر بھی چینج ہو گیا ہے میں نے اس کو براؤننگ کرنا بلکہ ہلکا سا فرائے کرنا ہے اب اس میں ٹوماٹر ڈال دیکھتی ہوئی اور ساتھ ہی میں ہاف تی سپون نمک ڈال رہی ہوں میں نے پہلے آپ کو ون ٹیبل سپون نمک دکھایا تھا لیکن وہ میں بعد میں ڈالوں گی ابھی میں نے ہاف تی سپون ڈالا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اب اسے نکس کر لیں اب اسے کور کر دیں اور کور کر کے پانچ منٹ تقریبا پکا رہے تاکہ ٹوماٹر نرم ہو جائے تو پانچ منٹ بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کا ٹکھن اٹھا دیا ہے اور یہ دیکھیں ٹوماٹر نرم ہو گئے ہیں میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا یہ کا اپنا ہی پانی تھا یہ دیکھیں تو اب اسے فلیم آف کر دیں اور اسے تھنڈا کر لیں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ اور جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو پھر میں اسے بلینڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اس کو بلینڈ کر لوں گی اب ایک بلینڈر لے لیں اور اس میں یہ تڑکہ ڈال دیں تو یہ تڑکہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے یہ تڑکہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے پیاز اور ٹوماٹر کا اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اسے کور کر دیں اور اب اسے مشین پہ رکھ کے بلینڈ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا پیسٹ اچھے سے بن گیا ہے یہ تیار ہے اب اسے سائیڈ پہ رکھ لیں اب دی لے لیں اور اس میں یہ والے مسالے سارے ڈال دینے ہیں نمک اس میں میں نے نہیں ڈالا اور گرم مسالہ پاورڈر اس میں لال مچ پاورڈر ڈال دیں حلدی پاورڈر ڈال دیں خوشک دھنیا پاورڈر ڈال دیں خوشک میتھی ڈال دیں اسے اچھے سے مکس کر لیں تو میں نے اسے مکس کر لیا ہے مکس کیے ہوئے پیسٹ کو بھی الگ سے رکھ دیں اب میں وہی والا پین لے رہی ہوں آپ چاہیں تو دوسرا پین بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اسی میں ڈال رہی ہوں اس میں آپ نے ککنگ آئل ڈال دینا ہے فور ٹیبل سپون تو میں نے اس میں فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب اسے گرم کر لیں تو یہ دیکھیں آئل گرم ہو گئے اب اس میں کو بھی ڈال دیں اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے پانچ منٹ تقریباً کوکنگ آئل میں فرائے کر لینا ہے اسے زیادہ آپ نے ہلانا نہیں ہے ہلکا ہلکا ہلائیں گے تو یہ ٹوپ جائے گی اسے ہلکا سا لائٹ سا کلر چینج ہو جائے تب تک آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے فائی فینٹس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کا ہلکا ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے میں نے اس کو براؤن نہیں کیا بس لائٹ ساک اس کے اوپر کلر آ گیا ہے تو اب اسے نکال لینا ہے آئل سے آئل مجھے بہت کم لگ رہا ہے یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون اس میں بچ گیا ہے تو میں اس میں 3 ٹیبل سپون اور ڈال دوں گی آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں نے تیز پاتھ ڈال دیا ہے ہری لائچیو ڈال دیں زیرا ڈال دیں مکس کر لیں اسے مکس کر لیں اور اسے آہستہ آنچ پہ 2 سے 3 سیکنڈز کے لئے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو آجائے زیادہ نہیں پکانا آپ نے اس کو میں نے اسے 2 سے 3 سیکنڈز کے لئے فرائے کیا ہے اب اس میں یہ پیسٹ ڈال دیں یہ دری کا پیسٹ ہے جس میں میں نے مسالے ڈال دیں اور اب اسے مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کر کے پکا لیں جب تک یہ آئل لیو نہیں کرتا تڑکا یہ دیکھیں اس نے آئل ٹھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں جو میں نے ٹڑکے کا پیسٹ پنایا تھا وہ ڈال دیں مکس کر لیں اسے اچھے سے اور اسے بھی پکا لیں جب تک یہ آئل لیو نہیں کر دیتا تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس نے آئل لیو کر دیا ہے اب اس میں دو کپ پانی ڈال دینا ہے اب اس میں مٹر ڈال دیں اور اب اسے تقریباً آج سے دس منٹ تک پکا لیں تاکہ مٹر کھل چاہیں دو ڈککن اٹھا دیں اس کا آج سے دس منٹ ہو گئے ہیں پھر ڈال دیں اس کو مٹر ٹنڈر ہو گئے ہیں اب اس میں یہ گو بھی ڈال دیں مکس کر لیں اسے نمک ٹال دیں اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں مکس کر لیں اسے اسے مکس کر لیا ہے اور اب اسے کور کر کے توپی کے نرم ہونے تک پکا لینا ہے اب ڈککن اٹھا دیں اب اس میں ہرادنیا ڈال دینا ہے مکس کر لیں اسے آپ اس وقت ابھی چاہیں تو اس میں سے تیز بات اور ہری لائچی نکال بھی سکتے ہیں اب یہ تیار ہے اس میں ہرادنیا ڈالنے کے بعد اسے پکانا نہیں ہے فلیم آف کر دیں اور اسے سرف کر لیں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنیں بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ اپ ڈیٹس اس طرح کی اچھی اچھی ریسپی آپ تک موجھ سکیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ نے میری آلو مٹر کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں گون ہے آپ ضرور جاہ کر اسے بھی دیکھیں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ